اللہ سلام علیہ وسلم سمیری آج کی ویڈیو فسی بیالجی پریٹیکل سیریز اور آج اس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے جانے ہیں سالٹ پیپر ویڈ پیپر پریزنٹیشن بہت سارا ڈیمانڈ آ رہی تھی سٹوٹنٹس کی طرف سے قویشنز آ رہی تھے کہ جی سمجھ نہیں ہاتی کہ پیپر میں ہم نے اٹیمٹ کیسے کرنا پیپر پریزنٹیشن کیا ہوگی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے بنانا ہے ڈائیگرامز کیسے بنیں گی all those questions بہت سارے confidence تھے تو میں نے decide یہ کیا کہ میں ایک ویڈیو بناوں جس کے اندر آپ کو paper attempt کرنے کا طریقہ بتایا جا سکے تو میں نے اس ویڈیو کے اندر Lahore Boat 2023 کا group 5 کا paper use کیا تو اس کو start لیتے ہیں لیکن اس کو start لینے سے پہلے میرے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اگر آپ مجھ سے کسی بھی information کے لیے contact کرنا چاہتے ہیں تو میرے instagram handle ہے بالجی بھائی بھٹی تو ہی start کرتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے question ہے وہ ہے prepare a slide of steerated muscles using leg of cockroach draw its label ڈائیگرام تو آپ کو cockroach کی leg وہاں پہ provide کرتا ہے examiner آپ نے اس کے اندر سے muscle کو separate کر کے slide بنانا ہوتی ہے slide بنانے کا طریقہ الگ ویڈیو کے اندر explain کیا گیا ہے آپ اس slide کو بنائیں گے اور slide کو microscope میں focus کریں گے slide کو microscope میں focus کرنے کے بعد examiner کو اطلاع کریں گے examiner اٹھ کے اپنی چیر سے آپ کی جگہ پہ آئے گا آپ کی desk پہ آئے گا آپ نے جو microscope کے اندر slide focus کی ہوگی اس کو observe کرے گا اگر وہ اس کو ٹھیک محسوس کرے گا تو وہ آپ کو 1.5 marks دے دے گا otherwise جیسی آپ کے slide ہوگی اس کے لحاظ سے آپ کو credit ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے diagram draw کرنی ہوتی copy کی اوپر answer sheet کے اوپر بلکل ایسے جیسے میں نے بنائی ہوئی دیکھیں میں نے pencil use نہیں کی ہے pencil diagram بنی ہوئی ہے pen اور marker use کر سکتے ہیں question number 1 میں نے بڑا proper کر کے لکھا ہے تاکہ examiner کو کسی قسم کی problem نہ ہے اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے students جو ہیں properly mention نہیں کرتے دیکھیں میں نے question number 1 یہاں پہ marker سے بڑا واضح طور پہ لکھ دیا ایک اور چیز نوٹس کریں میں نے تمام لیبلنگ جو ہیں وہ capital letter کے ساتھ کی ہیں proper arrow سے میں نے point out کیا ہے اور میں نے diagram کے نیچے لکھا ہے کہ figure کس چیز کی ہے جو figure مجھے ہاں کہی گئی تھی اس نے کہا تھا کہ sterrated muscle of leg of cockroach تو cockroach leg muscle میں نے exactly same لیبلنگ use کی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو پورے marks میں لیں گے لیکن یہ pen کے ساتھ بنے گی آپ نوٹس کریں page کے سائٹ پہ margins موجود ہے اس کے بعد question number two آ جاتا ہے question number two right side پہ میں نے statement دے دی ہے describe in technical terms the following parts of the specimen provided answer the given question تو جو specimen provided تھا اس paper کے اندر وہ تھا روز انڈی کا روز پلانٹ تو اس کی تین چیزیں وہ آپ سے demand کر رہا ہے جو یہاں پہ لکھی گئی ہیں ایک وہ کہتا تھا جی آپ اس کے گانوشیم کو explain کریں دوسرے نمبر پہ floor ہے اور تیسے نمبر پہ کرولا ہے اور آخر میں ایک short question دیا ہے what is basal presentation اس کا آپ کو answer لکھنا تھا تو یہ ان چاروں کا ایک ایک نمبر تھا تو دیکھیں میں نے گانوشیم کی heading دی پہلے میں نے question number two کی heading دی ہے بڑا واضح طور پہ تاکہ examiner کو ڈھونڈا نہ نہ پڑے گانوشیم کی heading دی گانوشیم کے characters لکھتی ہے پھر میں نے floor کی heading دی floor کے characters لکھتی ہے پھر میں نے corolla کی heading دی corolla کے characters لکھتی ہے اور آخر میں جو short question تھا basal presentation میں نے اس کی marker سے heading دیکھ میں نے اس کی definition لکھتی ہے تو اگر آپ اس طریقے سے attempt کریں گے تو آپ کو پورے four marks ملیں گے یہاں پہ مجھے کسی قسم کی diagram کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے sketch نہیں کی نہ require ہوتی سوائے اس کے کہ اگر آپ کو floral diagram بنانے کے لئے آجائے تو آپ کو floral diagram بنانی پڑتی ہے otherwise آپ کو کوئی diagram بنانے کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد question number 3 تھا pick out dash from the skeleton provided droids label diagram تو یہاں paper میں students کو آئیو تھا pelvic girdle اور لکھا تو اس کا side view بنائیں سایڈ view اور lateral view ایک ہی چیز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں نے پھر وہی طریقہ adopt کیا ہے میں نے ایک دفعہ پھر یہاں پر mention کیا question number 3 question number 3 میں نے لازمی طور پہ لکھا تاکہ examiner کو problem نہ آئے اور اس کے بعد میں نے diagram بنائی diagram کے نیچے میں نے لکھا ہے کہ pelvic girdle ہے اور اس کا lateral یا side view ہے once again آپ دیکھ لیں labeling میں نے capital letter کے اندر کی ہوئی ہے تمام labeling میں نے مکمل طور پر کی اور labeling کرنے کے علاوہ میں نے یہ کو pen سے بنائی پینسل سے نہیں بنائی تو یہ diagram بھی pen سے بنتی ہے آپ shading کے لئے بھی pen کو ہی use کریں گے pencil یہاں پہ use نہیں ہو سکتی 3 marks سے اس کے پھر question number 4 آجاتا ہے identify the slider specimen a b c d and e write one important character of the slider specimen a b c and give phylum of specimen d and class of e a کے اندر مجھے slide دی گئی تھی paramecium کی تو میں نے paramecium کی slide کو observe کیا اور observe کرنے کے بعد میں نے لکھا کہ slide paramecium ہے اور اس کی reason of identification لکھ دی soul shape soul کہتے ہیں جوتے کے طلے کو soul shape unicellar body اس کے بعد specimen beam میں جو تھا وہ markensia thalus تھا اس کی reason of identification کیا تھی flat green color کا dichotomous branche thalus ہوتا ہے جس کا margin wavy ہوتا ہے تو میں نے لکھ دیا آپ again notice کریں گے اس question کے اندر بھی میں نے same pattern follow کیا ہوئے میں نے بالکل اسی انداز میں question number marker سے لکھا specimen a specimen b specimen c specimen اندر اس کے بعد question number five آجاتا اس میں three questions ہوتے جس میں سے ایک آپ کو allot کیا جاتا examiner کی جانب سے perform one of the following experiments allotted to you by the examiner examiner آپ allot کرے گا write down its procedure and observations slash results تو دونوں چیزیں لکھنی ہیں procedure بھی لکھنا observations اور results بھی لکھنے اور perform biochemical test of the detection of the lipids تو lipids کی detection کے لئے مجھے biochemical test allot کیا گیا ہے اور solution دے دیا گیا تو یہاں پر جو solution examiner نے پروائیڈ کیا تھا students کو وہ oil تھا تو اب آپ اسی طرح سے question number five لکھیں گے اپنی answer book پر سب سے پہلے heading دے marker کے ساتھ بڑی proper قسم کی presentation دی بھی ہے آپ نے procedure لکھا procedure لکھنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے observations و results لکھنے کیونکہ examiner ہمیں کہہ رہا ہے کہ observation and results لکھیں اس کے آپ کو marks ملیں گے تو پھر میں marker سے observations and results کی heading میں proper table بنایا جو میری practical کی ویڈیوز میں موجود ہے پہلا میں نے آپ جو ہے جنرل test اور دوسرے نمبر پہنے لکھا confirm test اور یہ results آگئے اور یہ observations آگئیں اس طرح سے میرا یہ question مکمل ہو جاتا ہے لیکن short question ساتھ میں کہہ تھی name the test use for the confirmation of protein اور دوسرا what are saturated پہلا short question name the test use to confirm the presence of protein so million test nin hydrin test اور biurot test یہ تینوں presence of proteins کے لئے use ہوتے ہیں دوسرا short question what are saturated fatty acids تو اس کا answer بنے گا a saturated fatty acid is the type of fat in which the fatty acids have all single bonds carbon carbon میں single bond ہوتا ہے example لازمی طور پہ دیں butter اور cheese میں نے دو example یہاں پہ coat کر دی ہیں تو اس طرح سے آپ کا یہ question مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو ten marks اس کے پورے ملیں جو تیسٹ آپ نے آپ پر mention کی ہوئے ہیں experiment کے اندر یہ دونوں آپ کو perform بھی کرنا ہوتے examiner کی twice آپ سے perform کروائے نہ کروائے لیکن جب تک آپ answer sheet کو fill کر کے نہیں آئیں گے آپ جو مرضی method use کر لیں آپ جس کو مرضی کہہ لیں آپ جو مرضی reference use کر لیں unless آپ کیجئے marker کو use کیجئے headings دیجئے سائٹ پہ margins لگائیے کھلا کھلا کر کے لکھئے ساف سترہ کر کے لکھئے لیبلنگ لیکھیں تاکہ examiner کو آسانی سے سمجھ آسکیں تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تینک یو بری مچ